وَهُمَا سَوَاءٌ فِي اِجَابِ الْحُکْمِ حکم کے واجب کرنے میں یہ دونوں برابر ہیں یعنی عبارت النس اور اشارت النس یہ حکم کے واجب کرنے میں برابر ہیں یعنی جس طرح عبارت النس کے ذریعے جو حکم معلوم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے اسی طرح اشارت النس کے ذریعے جو حکم معلوم ہوگا وہ بھی قطعی ہے تو کہتے ہیں وَهُمَا سَوَاءٌ فِي اِجَابِ الْحُکْمِ اور یہ دونوں یعنی عبارت النس اور اشارت النس برابر ہیں حکم کے واجب کرنے میں مگر یہ کہ پہلا جو ہے وہ زیادہ لائق ہے تعارض کے وقت یعنی بھئی یہ دونوں اگرچہ قطعی ہیں ان کے ذریعے جو حکم معلوم ہوگا وہ دونوں میں کیا ہوگا قطعی ہوگا عبارت النس سے جو حکم معلوم ہو وہ بھی قطعی ہے لیکن تعارض کے وقت اگر ان دونوں میں تعارض آ گیا مثلا عبارت النس سے ایک حکم معلوم ہو رہا ہے اور عشارت النس سے اس کے زد معلوم ہو رہی ہے تو پھر ترجیح عبارت النس کو ہوگی کس کو ترجیح ہوگی؟ عبارت النس کو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں حکم کے واجب کرنے میں برابر ہیں لیکن پہلا جو ہے وہ زیادہ لائق ہے تعارض کے وقت یعنی اِنَّا فُلَّمْ مِنَ Site قطعی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک عبارت النس اور اشارت النس ان دونوں میں سے ہر ایک قطعی ہے علی المرادی مراد پر دلالت کرنے میں قطعی ہیں اپنی مراد پر دلالت کرنے میں لیکن ترجح العبارت علی الاشارتی وقت تعارضی لیکن ترجیح پا جائے گی عبارت انت ترجیح پا جائے گی اشارت انت پر وقت تعارضی تعارض کے وقت بھئی مثال قولہ علیہ الصلاة والسلام فی حق النسائی مثال اس کی وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے عورتوں کے حق میں آپ نے فرمایا اِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ یہ عورتیں جو ہیں یہ ناقصات ناقصات العقل اور ناقصات الدین ہے یعنی دین اور عقل دونوں اعتبار سے ناقص ہیں کم ہیں بھئی کمی وہ ہے ان میں قلنا تو ان عورتوں نے کہا وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے عقل اور دین میں کا نقصان کیا ہے کیا کمی ہے ہمارے عقل میں اور ہمارے دین میں قَالَ علیہ السلام حضور علیہ السلام فرمانے لگے علیہ السلام شہادت النسائی مثل نصف شہادت الرجالی کیا عورتوں کی شہادت مردوں کی شہادت کے نصف کے برابر نہیں ہے قُلْنَ بَلَا انہوں نے کہا کیوں نہیں قَالَذْ فَذَالِكَ مِن نُقْصَانِ عَقْلِهَا حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ ان کے عقل میں نقصان کی وجہ سے ہے سُمَّ قَالَ علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو عقل و نقصان بیان ہوا کہ بھئی دیکھو عورتوں کی گواہی مردوں سے نصف قرار دی گئی ہے اور یہ تو تھا عقل میں نقصان اور دین میں کیا نقصان ہے وہ بیان فرمانے لگے سُمَّ قَالَ علیہ السلام پھر حضور علیہ السلام فرمانے لگے تَقْعُدُ اِخْدَا كُنَّا شَطْرَ دَحْرِهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّ کہ بیٹھ جاتی ہے اِخْدَا كُنَّا تم میں سے کوئی ایک شَطْرَ دَحْرِهَا شَطْر کہتے ہیں نصف کو دہر کہتے ہیں زمانے کو دہرِهَا اس کا اس عورت کا زمانہ کوئی ایک تم میں سے جو ہے وہ اپنا زمان اپنا نصف زمانہ بیٹھ جاتی ہے فِي قَعْرِ بَيْتِهَا قَعْرَ ویسے کہتے ہیں تَحْقُو کسی چیز کا نچلا حصہ تَحْقُو فِي قَعْرِ بَيْتِهَا یہاں مراد ہے گھر کے اندر بھئی فِي قَعْرِ بَيْتِهَا اپنے گھر کے اندر حضور علیہ السلام فرمانے لگے تَقْعُدُ اِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَحْرِهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا بیٹھ جاتی ہے تم میں سے کوئی ایک اپنے زمانے کا نصف اپنے گھر کے اندر اپنے زمانے کا نصف اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے لا تصوم ولا تسلی نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے بھئی وہ حیث کے ایام مراد ہیں جن میں وہ نہ روزہ رکھتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے قُلْ نَا بَلَا انہوں نے کہا کیوں نہیں قَالَ فَدَالِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِهَا یہ ان کے دین کا نقصان ہے یا ان دین میں کمی ہے اس کی وجہ سے ہے فَالْحَدِيثُ وَإِنْكَانَ مَصُوقًا لِنُقْصَانِ دِينِهِنَّا یہ حدیث اگرچہ اس کو یہ چلائی گئی ہے ان کے دین کے نقصان کے لیے یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے لیکن نَهُ يُفْحُمُ مِنْهُ اشارتا لیکن حدیث سے مفہوم ہوتا ہے بطور اشارہ کے کہ اَنَّ اَسْتَرَ الْحَيْضِ خَمْسَتَ عَشْرَ يَوْمًا بھئے دیکھئے عورتیں کچھ ایام جو ان کے خیف کے ہیں اس میں نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہے ان دنوں میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزے تو قضا بھی نہیں اس پر ہاں روزوں کی اس پر قضا ہے اور آیا اپنے زمانے کا نصف زمانے کا نصف بھئی مراد ہے کچھ حصہ مراد ہے لفظی ترجمہ تو نصف ہے لیکن مراد کیا ہے کچھ حصہ وہ بیٹھی رہتی ہے اپنی زمانے کا اپنی عمر کا تو کہتے ہیں یہ حدیث اگر تھی چلائی گئی ہے عورتوں کے دین کی نقصان کو بیان کرنے کے لئے لیکن نہ ہو یفهم منہو اشارتاً لیکن اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے بطور اشارہ کے کیا ناغ سر الحیض خم ستہ عشر یومن کے حیض کی زیادہ زیادہ مدت پندرہ دن ہے یہ اشارہ کے طور پر معلوم ہو رہا ہے کیوں؟ لئنہ لفظ شطر موضوع لنصف فی افضل لغتی اس لئے کیونکہ شطر کا لفظ یہ وضع کیا گیا ہے نصف کے لئے افضل لغت میں عربی زمان میں اس لفظ کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے؟ نصف کے لئے تو معلوم ہوا آدھے زندگی گویا ہر مہینے کا آدھا اور ہر مہینے کا آدھا کتنا ہے؟ پندرہ دن معلوم ہوا پندرہ دن حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے بھئی یہ اشارت نفس سے معلوم ہوا اور اسی سے استدلال کیا امام شافی رحمہ اللہ نے کہ حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے جبکہ ہمارے نزدیک دس دن ہے زیادہ مدت تو وہ آپ احناف کا مذہب بھی اب آگے بیان کریں ولیکن ہم معارض لیکن یہ حدیث معارض ہے بیما اس حدیث رویہ جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام قالا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاریہ جیسے باندی کو کہتے ہیں اسی طرح لڑکی کو بھی کہتے ہیں جیسے غلام جیسے غلام کو کہتے ہیں اسی طرح لڑکے کو بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم ہے جو ہے باکرہ اور سیبہ لڑکی کا تین دن اور راتیں بھئی اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تو یہ حدیث اس کے معارض آئی اب اس حدیث کچھ چلایا ہی کس مقصد کیلئے کیا ہے اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت بیان کریں تو یہ اس اعتبار سے اکثر مدت میں یہ ہوئی عبارت النص اور اوپر والی حدیث سے اشارت النص کے طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ پندرہ دن ہے تاروز آیا اشارت النص میں اور عبارت النص میں تو ترجیح کس ہوگی عبارت النص تو یہ معارض ہے اس حدیث کے لئنہ عبارت فیحاظ المانا فراجحت علی اشارت کیونکہ عبارت ہے اس معنی کے اندر یعنی زیادہ زیادہ مدت کے اندر فراجحت علی اشارت تو یہ راجے ہو جائے اشارہ وَلِلْإِشَارَتِ عُمُوم کَمَا لِلْعِبَارَتِ اور اشارے کے لئے بھی عموم ہوتا ہے جیسے عبارت کے لئے یعنی اشارت النص میں بھی اسی طرح عموم ہوتا ہے جیسے کس کے اندر ہوتا ہے عبارت النص میں کیوں لئن اَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا ثابِتُ بِنَفْسِ بِنَفْسِ نَظْمِ اسی لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نفس نظم کے ذریعے ثابت ہے فَيَحْتَمِلُوا أَنْ يَقُونَ كُلُّ مِنْهُمَا خَاسًا وَأَنْ يَقُونَ عَامًا مَقْصُوصَ البَعْضِ وَغَيْرَهُ پس یہ احتمار رکھتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاص ہو اور یہ احتمار رکھتا ہے کہ ہر ایک ان میں سے کیا ہو عام مقصوص الباز باز ہو یا عام غیر مقصوص الباز ہاں ضمیر راجے ہے مقصوص الباز کو عامًا مقصوص الباز وَغَيْرَ مقصوص الباز بھئی عبارت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے یہ جو عموم اور خصوص جو ہے عام اور خاص ہونا یہ لخ کی صفت ہے بھئی لخ کو کہتے ہیں یہ عام ہے یا خاص معنی کی صفت نہیں اور یہ دونوں عبارت النص اور اشارت النص یہ بھی کس کے قسمیں ہیں نظم کے قسمیں ہیں اور نظم کے اندر ہی تو تقسیم آپ پڑ چکے ہیں عام بھی ہو سکتا ہے اور خاص تو لہذا جیسے عبارت النص کے اندر عموم اور خصوص ہوگا اسی طرح اشارت النص میں بھی عموم اور خصوص آ سکتا ہے کیونکہ دونوں نظم کی قسمیں ہیں لیانا کل منہما ثابت بنفس نظم کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک ثابت ہے نظم کی ذات سے ہی تو یہ احتمال لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک خاص اور یہ بھی کہ وہ عام مقصوص البعض ہو یا غیر مقصوص البعض ہو مثال اس اشارے کی جو مقصوص البعض ہے اور تم نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو یہ جو آیت ہے اس کو چلایا گیا ہے شہداء کے بلند درجات کو بتلانے کے لئے لیکن نه ہوتا ہے اسے بطور اشارہ کے اللہ یصل علیہ کہ اس پر نماز نہ پڑی جائے کیوں کہتے ہیں لئے کیونکہ وہ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو معلوم وہ زندہ ہیں جب زندہ ہیں تو معلوم ان پر نماز جنازہ بھی یہ اشارت نفس سے بات معلوم ہوئی جو زندہ ہوتا ہے تخصیص کر لی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اسے کیونکہ ان پر ستر مرتبہ نماز پڑی گئی ستر نمازیں پڑی گئیں اور یہ سارا امام شافی رحم اللہ کی رائے پر ہے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ اشارت انہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ عام ہے اور پھر اسے کس کی تخصیص کر لی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ ہمارے نزدیک پڑی جائے گی شہید کی نماز جنازہ پڑی جائے گی بھئی وَأَمَّا عَلَى رَأِيَنَا بَاقِي ہماری رائے پر فَمِثَالُهُ مَا قِيلَتُ اس کی مثال وہ ہے جو کہا گیا ہے کہ اَنَّهُ خُسَّ مِن عُمُمِ قَوْلِهِ تَعَلَى کہ تخصیص کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے عموم سے کونسا اللہ تعالیٰ کا قول وَعَلَى مَوْلُودِ لَهُ الْآَيَا یہ جو آیت ہے بھئی وَعَلَى مَوْلُودِ لَهُ الْآَيَ اس آیت کے عموم سے تخصیص کہی گئی ہے کس چیز کی تخصیص وَتْيُ الْأَبِجَارِ يَتَوَلَدِهِ باپ کا صحبت کرنا اپنے بیٹے کی باندی سے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے بھئی دیکھئے اوپر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ لام اختصاص آیا ہے بھئی لام اختصاص اور لام اختصاص نے کیا فائدہ دیا یہ بیٹے کو کیا ہونے چاہیے یہ باپ کا مملوک لیکن بیٹے میں تو اثر ظاہر نہیں ہوگا لیکن کس میں اثر ظاہر ہوگا بیٹے کے مال میں اور باپ ضرورت کے وقت اسے استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ مال باپ کا مملوک ہے لام اختصاص نے بتلایا لیکن اس سے تخصیص کر لی گئی بیٹے کی باندی کی باپ کے لئے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہاں اگر کرے گا تو پھر باپ پر اس کا زمان آ جائے گا بیٹے کو باندی کی قیمت دینا پڑے گی اسے باپ اس کا مالک تو بن جائے گا باندی کا لیکن اب کیا دینا پڑے گی اسے قیمت تو دیکھو اس نے بطلہ سلام اختصاص نے کہ ہر چیز کا مالک کون ہے باپ لیکن اس میں سے تخصیص کر لی گئی اس کی باندی کی یہی بات بیان کریں کہ اللہ تعالی یہ جو قول ہے اس کے عموم سے تخصیص کر لی گئی باپ صحبت کرنا اپنے بیٹے کی باندی سے یہ جو ہے باپ کے لئے حلال کی قیمت علامہ عورفہ بنابر اس کے جو جانا گیا ہے یعنی فقہ کے اندر وَأَمَّا ثَابِتُ بِدَلَالَتِ النَّسِ باقی وہ جو ثابت ہو دلالت النس کے ذریعے فَمَا ثَبَتَ بِمَعْنِ النَّسِ پس وہ معنی ہے جو ثابت ہوتا ہے معنی النس کے ذریعے لغتا لا اجتہادا بیتبار لغت کے پہلے کہاا تھا وَأَمَّا لِصْتِ دلالُ بِعِبَارَتِ النَّس پھر کہا وَأَمَّا لِصْتِ دلالُ بِإِشَارَتِ النَّس تو یہاں بھی یہی کہنا چاہئے تھا وَأَمَّا لِصْتِ دلالُ بِدَلَالَتِ نَّس لیکن یہاں وہ کہتے ہیں اَمَّا ثَابِت بِدَلَالَتِ النَّس بřئی اس کو بیان کر رہے ہیں شارع کہتے ہیں عدل ہاہنا عن طریق العبارت والاشارت عدول کیا عدول کیا مصنف نے یہاں پر عبارت النس اور اشارت النس کے طریقے سے عدول کیا یعنی اس کو چھوڑ دیا وَقَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَقُولَ اور مناسب یہ تھا کہ وہ یوں کہتے اَمَّلِسْتِ دَلَالُ بِدْدَلَالَةِ النَّسْفَ الْعَامَلُ بِمَا ثَبَتَ اس طرح کی عبارت لے کر آتے لَا قِنْ هَذِهِ مُصَامَحَةٌ قَدِيمَةٌ مِّنْ فَقْرِ الْإِسْلَامِ لیکن کہتے ہیں یہ پرانی مصامحت ہے علامہ فقر الاسلام کی یہ ان کی پرانی مصامحت ہے وہ اسی طرح چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور اس طرح سے کام لیتے ہوئے کبھی کیسے عبارت لے آتے ہیں اور کبھی کیسے عبارت حیث يَذْكُرُ تَعْتَانِ الْاستِدَلَالَ وَالْوَقُوفَ فَاِسْ حیثیت سے کہ علامہ فقر الاسلام وہ ذکر کرتے ہیں کبھی کبھار کیا ذکر کرتے ہیں الْاستِدَلَالَ وَالْوَقُوفَ استدلال اور وقوف یعنی واقف ہونا وقوف کا کیا معنی واقف ہونا وہ استدلال واقف استدلال میں کیا ہوتا ہے مشتہد حکم پر متعلے ہوتا ہے حکم نکالتا ہے وہی وقوف ہے واقف ہونا کہ کبھی کبھار تو وہ استدلال اور وقوف کو ذکر کرتے ہیں وَهُوَ فِعَلُ الْمُجْتَحْوِدِي اور یہ کس کا فعل ہوتا ہے استدلال اور واقف ہونا یہ تو مشتہد کا فعل ہے وَتَارَتَنِي لِعِبَارَةَ وَالْإِشَارَةَ اور کبھی کبھار وہ عبارہ اور اشارہ کو ذکر کرتے ہیں استدلال کو ساتھ ذکر کرتے نہیں بلکہ براہ راست کس کو ذکر کر دیتے ہیں عبارت النس کو اور اشارت النس کو وَهُوَ مِنْ اَقْسَامِ النَّزْم اور یہ کس میں سے ہیں نظم کی اقسام میں سے حقیقتاً بیعتبار حقیقت کے یہ حقیقتاً نظم کی اقسام ہیں وَتَارَتَنِ اور کبھی کبھار اَتْثَابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وہ کیا ذکر کرتے ہیں وہ جو ثابت ہے عبارت النس سے وہ جو ثابت ہے جیسے اب اس مطن میں کہا وَأَمَّا ثَابِتُ بِدَلَالَتِ النَّس دیکھو کیا لفلی ہے ثابت بھئی عبارت النس سے کیا ثابت ہے حکم سورة سمجھ میں آگئے کبھی استدلال ذکر کر دیتے ہیں استدلال وہ مشتہد کا وصف ہے کبھی براہ راک عبارت النس اشارت النس کو ذکر کر دیتے ہیں اور وہ نظم کی قسمیں ہیں اور کبھی کبھار وہ ثابت بِعشارت النس وغیرہ کہہ دیتے ہیں اور ثابت بِعشارت النس یا ثابت بِعبارت النس یہ تو کیا ہے یہ تو حکم ہے تو یہ تین طرح عبارتیں لاتے ہیں بھئی تینوں الگ چیزیں ہیں لیکن کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھئی جب مقصود واضح ہے تو عبارت کے اس طرح لانے میں اور اس طرح سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں وَتَارَةً اِنِسْ ثَابِتَ بِالْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالْإِشَارَةِ اور کبھی کبھار وہ لے کر آتے ہیں ثابت بالعبارت والإشارتی وَهُو مِنْ صِفَاتِ الْحُکْمِ اور یہ کس کی صفات میں سے ہے ثابت بالعبارت یہ حکم کی صفات میں سے ہے وَلَا زَيْرَ فِيهِ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعد وضوح المقصودی بات جبکہ مقصد واضح ہے وَعَلَا كُلِّ تَقْدِيرٍ خَرَجَتْ مِنْ قَوْلِهِ اور ہر تقدیر پر بھئی نکل گیا مصنف کے قول بِمَعْنَ النَّسِّ جب مصنف نے کہا نا کیا کہا مطن میں فَمَعْثَبَتَ بِمَعْنَ النَّسِّ پیچھے کے آیا تھا فَمَعْثَبَتَ بِنَظْمِ ہی آیا تھا وِشَارَةُ النَّسِّ میں اور اس سے پیچھے کے آیا تھا مَا سِقَلْ قَلَامُ لَهُ تو کلام اور نظم کی قید وہاں ذکر کی تھی یہاں مَعْنَا کی قید جب مَعْنَا کی قید لگا دی تو عبارت النَّسِّ بھی خارج اور وشارت النَّسِّ بھی خارج ہوئے تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ کُلِّ تَقْدِیرِن اور ہر تقدیر پر خارجت مِن قَوْلِهِ بِمَعْنَ النَّسِّ نکل گئے مُسَنِف کے قول بِمَعْنَ النَّسِّ کے ذریعے کیا نکل گئے العبارت والاشارت عبارت النَّسِّ بھی نکل گئے اشارت النَّسِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ اللَّغْوِي الْمَوْضُعَ لَهُ اور اس کے ذریعے مَعْنَا لُغَوِي وہ مَعْنَا لُغَوِي الْمَوْضُعَ لَهُ جس کے لئے اس لحظ کو وضع کیا گیا ہے وہ مراد نہیں ہے بَلْ مَعْنَاهُ الْالْتِزَامِي بلکہ کونسا مَعْنَا مُرَاد ہے مَعْنَا الْمَعْنَا لَهِ بھائی دیکھئے انہوں نے ایک مطن پہ آئی ہے وَأَمَّا ثَابِتُ بِدْلَالَتِ النَّسِّ اور وہ جو ثابت ہے دلالتُ النَّسِّ کے ذریعے یعنی کیا ثابت ہے حکم حکم ہے نا ثابت وہ حکم جو دلالتُ النَّسِّ ثابت ہے فَمَا پَسْ وہ حکم ہے ثَابَتَ بِمَعْنَا النَّسِّ جو کس سے ثابت ہے کس سے مَعْنَا نَسِّ جو ثابت ہے مَعْنَا نَسِّ اب مَعْنَا نَسِّ کہا انہوں نے کہتے ہیں مَعْنَا نَسِّ سے نَسِّ کا لغوی مَعْنَا نہ سمجھنا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ لغوی مَعْنَا مراد نہیں ہے کہ لغوی مَعْنَا سے جو مَعْنَا ثابت ہوگا اس کو دلالتُ النَّسِّ کہیں گے لغوی مَعْنَا سے نہیں بلکہ التزامی مَعْنَا مراد ہے کونسا مَعْنَا التزامی مَعْنَا مراد ہے التظامی معنی دیکھ کے آگے تفصیل آ رہی ہے وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَعْنَاهُ الْلُغَوِيَا الْمَوْضُ عَلَهُ بَلْ مَعْنَاهُ الْالْتِظَامِيَا اور اس کے لئے اس کا معنی لغوی جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ معنی التظامی مراد ہے قَلْ اِلَامِ مِنَ التَّعْفِیفِ جیسے کہ ایلام تکلیف دینا مِنَ التَّعْفِیفِ اُف کہنے سے بھئی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن لغوی معنی تو کیا ہے اس کا نام کا والدین کو اُف نہ کہو یہ لغوی معنی ہے لیکن لغوی معنی نہیں مراد بلکہ کونسا معنی مراد ہے التزامی یعنی جو اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے اُف کہیں گے تو والدین کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے تو وہ تکلیف جو ہے تکلیف اُف کہنے سے روکنے روکا گیا ہے کیونکہ اُف کہنے سے کیا ہوگی والدین کو تکلیف تو یہ جو تحفیف ہے تحفیف کا معنی ہے اُف کہنا اس اُف کہنے سے کونسا معنی سمجھ میں آیا تکلیف دینے والا معنی سمجھ میں آیا یہ اس کے ساتھ لازم ہے جب اُف کہیں گے تو اُف تو ہے جب انسان کسی سے تنگ آتا ہے تب کہتے ہیں نا اُف تو لہٰذا اس میں کیا ہے ان کی تکلیف تو اُف کہنے کے ساتھ کیا لازم ہے ان کو تکلیف دینا تو یہ جو معنی التزامی ہے اس سے آگے جو بات معلوم ہوگی وہ ہے دلالت النقص وہ کیا ہے قرآن میں تو آیا والدین کو اُف نہ کہو یہ لغوی معنی ہے والدین کو اُف بھی نہ کہو اس سے التزامن کیا بات معلوم ہوئی کہ ان کو تکلیف نہ دو اس سے التزامن اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جب اُف کہنے سے روکا گیا کیوں روکا گیا کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے جب اس ادنا درجے کی تکلیف سے روکا گیا اور یہ حرام ہے یہ اُف کہنا تو اس سے اعلی درجے کی تکلیف بطریق اولا حرام ہے بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں یہ بلکل اعلامی من التعفیف یعنی جیسے کہ تکلیف دینے کا معنی تعفیف سے جیسے وہ معلوم ہوا وہ معنی التزامی تو تعفیف کیا ہوا اُف کہنا معنی لغوی اور اعلام کیا ہے معنی التزامی وَقَوْلُهُ لُغَةً تَمْيِزٌ عَنْ مَعْنَ النَّسِّ اور لغتاً جو ہے یہ تمیز ہے معنی نفس نفس کا معنی کس اعتبار سے لغت کے اعتبار سے وَيَقْرُجُ بِهِ الْاِقْتِزَا اُوَ الْمَحْزُوفِ اور اس کے لئے اقتیزہ اور محزوف خارج ہوئے وہ معنی جو نفس سے معلوم ہو رہا ہے باعتبار لغت کے باعتبار لغت کے بھئی عربی زبان جاننے والا کوئی بھی شخص جب اس کلام کو سنے گا خود بخود سمجھ جائے گا کہ والدین کو تکلیف دینا جائز نہیں نہیں والدین کو تکلیف دینا جائز اور جب اوف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو بٹائی اور گالی دینے سے بطریقِ اولا منع کیا گیا ہے یہ ہر عربی زبان جاننے والا اس سے سمجھ جائے گا اس میں کسی قسم کی اشتہاد کی ضرورت نہیں بعض معنی ہیں ان پر تو صرف مشتہد متعلے ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ جو دلالت الناس ہے ہر عربی زبان جاننے والا اس پر متعلے ہو جاتا ہے آپ بھی متعلے ہو گئے اس پر بھئی کہ بھئی جب ادنہ درجہ کی تکلیف سے روکا گیا تو ظاہر سی بات ہے ادنہ درجہ کی تکلیف سے دریقِ اولا روکا گیا ہے صورت سمجھ میں آگئی جیسے اس کے اندر پڑا بھئی چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کٹ دے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تو اب ایک جیب قطرہ ہے چور تو غفلت کی حالت میں مال لے جاتا ہے جب انسان سویا ہوتا ہے اور جیب قطرہ تو بیداری کی حالت میں مال لے جاتا ہے تو یہ جرم اس سے بڑا ہوا تو چور کا جرم جب چھوٹا ہے اس کے لئے ہاتھ کٹنے کی سزا ہے تو اسے خود بخود آپ کو پتا چل گیا کہ جب ادنا جرم والے کی ہاتھ کٹا جائے گا تو بڑے جرم والے کا طریقہ اولا ہاتھ کٹا جائے گا یہ کیا ہے دلالت و نص کے طریقے پر وئی تو کہتے ہیں یہ جو لغتن ہے یہ تمیز ہے معنی نص سے وَيَخْرُجُ بِهِلِ اقتضاءُ الْمَحْظُوف اور اس کے ذی اقتضاء اور محضوف خارج ہوئے اقتضاء بھئی جس کا پتا کس سے چلتا ہے شریعت بطلاتی ہے آپ نے کہا تھا آپ کے اس کلام نے اپنے صحیح ہونے کے لئے تقاضہ کیا کہ مجھ سے پہلے کیا مان لو بیع بھی اور توکیل بھی بیع اور توکیل وہ مقتضاء ہوئے لیکن یہ کس نے بتلایا شریعت نے بتلایا کہ یہ چیزیں ماننا پڑیں گی پھر آپ کا یہ کلام صحیح ہو جائے گا اس پر عمل ہو سکے گا اگر یہ چیزیں نہ بائنی جائیں تو پھر یہ غلام آپ کی طرف سے آزاد بھی نہیں ہو سکتا بیع کو بھی ماننا پڑے گا اور توکیل یعنی وکیل بنانے کو بھی ماننا پڑے گا تو اس یہ جو اقتضاء انس ہے اس کا پتا شریعت سے چلتا ہے اسی طرح آپ عبارت میں کبھی محضوف وغیرہ نکالتے ہیں اس کا پتا عقل سے چلتا ہے اور انہوں نے اوپر قید پہنسی لگائی مطن میں پتا کس سے چلے لغت زبان کے اعتبار سے علم ہوتا ہو تو لہذا جب زبان کی قید لگا دی تو اقتضاء انس بھی خارج اور محضوف جو آپ نکالتے ہیں وہ بھی اس سے کیا ہوا خارج کیونکہ ان کا پتا زبان کے اعتبار سے نہیں کسی عرب کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ مثلا کہتے ہیں کہ زیدن فددار زیدن ثابتن فددار یہ آپ محضوف نکالتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ کسی جس عرب نے نحو نہیں پڑی اگرچہ پوری عربی زبان اس کی مادری زبان ہے لیکن اس کو اس چیزوں کا پتا نہیں ہوگا بھئی تو لہذا اقتضاء انس اس کا پتا شریعت سے چلتا ہے محضوف کا پتا عقل سے چلتا ہے تو لہذا انہوں نے تو قید لگا دی کہ لغت عربی زبان کے اعتباس اس کا پتا چلتا ہو تو لہذا اقتضاء اور محضوف قارج ہوئے لئنہما ثابتان شرعان او عقلن اسی کیونکہ وہ ثابت ہیں بیعتبار شریعت ہے بیعتبار عقل کے وَقَوْلُهُ لَشْتِحَادًا تَاقِيدٌ لِقَوْلِهِ لُغَةً اور اوپر ماتن مطن میں جو قید بڑھائی لا اشتحاد کہ وہ بیعتبار لغت کے معلوم ہو اشتحاد کے طور پر معلوم نہ ہو کہتے ہیں تاقیدن لِقَوْلِهِ لُغَةً یہ بھی اسی لغتن کے تاقید ہے بھئی کیونکہ لغتن کی جب قید لگا دی معلوم ہو عربی زبان کے اعتباس سے اس کا علم ہوتا ہے اشتحاد کے اعتباس سے علام نہیں ہوتا اسی میں تاقید آگئی وَفِيهِ رَدٌ عَلَامًا زَعَمًا اور اس کے اندر رد ہے ان پر جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اَنَّ دَلَالَةً نَسِهُوَ الْقِيَاسُ لَاكِمْ نَهُ خَفِيٌ وَدْدَلَالَةُ جَلِيٌ بعض علماء کہتے ہیں کہ دلالت النص وہ بھی قیاس ہے لیکن قیاس یہ ہے بس خفی ہوتا ہے اور دلالت النص جلی ہے ظاہر ہے بھئی ہے یہ بھی قیاس یہ بھی کیا ہے قیاس ہے مشتہد اشتحاد کے ذریعے ایک چیز کی علت نکالتا ہے اگر یہ قیاس جو کر رہا ہے وہ خفی ہے تو اس کو قیاس کہیں گے اگر یہی قیاس ظاہر ہو تو اس کو کیا کہیں گے دلالت النص بھئی کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ماتن نے قید لگائی لشتہاداً اس کے ذریعے ان کا رد ہو گیا بھئی کیونکہ اگر قیاس اس کو قرار دیا جائے تو قیاس تو کس کا کام ہے مجتہد کا کام ہے تو انہوں نے کہہ دیا لغت کے اعتبار سے اس کا پتا چلتا ہے اشتہاد کے اعتبار سے پتا اشتہاد کیجنے اس میں ضرورت بھئی تو کہتے ہیں وَفِهِ رَدٌ عَلَى مَنْزَعَا اس میں رَد ہے ان پر جو انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہا دلالت النص ہوا القیاس کہ دلالت نص وہ بھی قیاس ہے لیکن نہو خفی لیکن وہ خفی ہے وَدْدَلَالَتُ جَلِيُن وَدْدَلَالَتَ جَلِيُن دلالت النص پر اعتب کر لیں اور دلالت جو ہے وہ جلی ہے وَكَيْفَ يَكُونُ حَاذَا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلالت النص بھی کیا ہو قیاس ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے وَالْقِيَاسُ زَنِّيُن لَا يَقِسُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُجْتَحِد حال یہ ہے کہ قیاس جو ہے وہ زنی ہے اس پر واقف نہیں ہوتا مگر مجتہد ہی وَدْدَلَالَتُ قَطْعِيَةٌ اور دلالت النص جو ہے دلالت جو ہے وہ قطعی ہے یعرفوها کل من کان من اہل اللسان اس کو جان لیتا ہے ہر وہ شخص جو اہل زبان ہو وَأَيْزَنْ کَانَتْ ہیَا مشروعہتاً قبل شرع القیاسی اور نیز یہ جو ہے یہ دلالت دلالت جو ہے یہ مشروع ہے قیاس کے مشروع ہونے سے پہلے ہی وَلَا يُنْكِرُوهَا مُنْكِرُ الْقِيَاسِ اور نیز اس دلالت کا انکار منکرین قیاس بھی نہیں کرتے چار فرق بتلا دیئے بھئی بعض علماء نے کہا کہا تھا کہ دلالت النص وہ بھی قیاس ہے لیکن یہ قیاس کونسا ہے قیاس جلی ہے باقی قیاس جو ہیں وہ قیاس خفی اور دلالت قیاس جلی ماتن نے رد کر دیا لجتحادن کی قید لگا کر کہ وہ معنی لغت کے اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں اجتحاد کے اعتبار سے نہیں اگر اس کو بھی قیاس قرار دیا جائے تو قیاس پر تو صرف کون متعلے ہوتا ہے مجتحض متعلے ہوتا ہے تو یہ اجتحادن معلوم نہیں ہوتا بلکہ لغتن یہ معنی معلوم ہوتا ہے اور چار فرق بیان کر دیئے دلالت النص اور قیاس میں پہلا کہ قیاس ظنی ہے دلالت النص قطعی ہے دوسرا فرق قیاس پر صرف مجتحد متعلے ہوتا ہے جبکہ دلالت النص پر ہر اہل زبان اس پر متعلے ہو جاتا ہے تیسری بات یہ ذکر کی کہ دلالت النص وہ قیاس اس کی مشروعیت قیاس کی مشروعیت سے پہلے ہے وہ اس پر مقدم ہے اور چوتھی بات کہ قیاس اس کا تو بعض لوگوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن دلالت النص کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا چلیے بس ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت دل کلام صرفی نے بھی انکار نہیں کیا موسیقی